موسیقی الحمدللہ پاکستان کی عظیم فوج سرحدوں پر موجود ہے 2686 کلومیٹر ہم نے فینسنگ کی ہوئی ہے کچھ تھریٹس تھیں اس لیے ممکن ہے ہم چمن کا بارڈر تھوڑی دیر کے لیے کچھ دنوں کے لیے یا کچھ وقت کے لیے بند کریں سیکیورٹی خدشات ہیں ممکن ہے چمن بارڈر کو کچھ وقت کے لیے بند کرنا پڑے وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں پاکستان کی عظیم فوج سرحدوں پر موجود ہے ملک میں کسی کو انتشار پھیلانے کی اجازت نہیں دیں گے کشمیر کی جد و جہد آزادی کے شیر دل مجاہد سید علی شاہ گلانی بانوے برس کی عمر میں انتقال کر گئے بزرگ حریت رہنما سے خوف زدہ بھارتی فورسز نے جی تے جی انہیں نظر بندی میں رکھا مرنے کے بعد بھی موڈی کو مرد حق کا خوف وسیعت کے مطابق مرزا شہدہ حیدر پورا قبرستان میں تتفین نہ کرنے دی گئی کابز فوجی زبردستی میت چھین کر لے گئے اور تتفین کر دی آزاد کشمیر میں تین اور پاکستان میں ایک روزہ سوگ اسلام آباد میں حریت رہنما کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کر دی گئی سید علی گلانی کے انتقال پر پوری قوم دکھی ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا ٹھنگ ٹینک سے خطاب کہا علی گلانی کی تتفین پر بھارتی رویہ افسوسناک ہے سید علی گلانی نے کبھی اصولوں پر سمجھوتا نہیں کیا افغانستان کی صورتحال پر کہا دوہا مہائدہ پر امن افغانستان کے لیے نئی امید ہے طالبان نے شخصی اور صحافتی آزادی کا اعلان کیا ہے عالمی برادری بھی افغانستان کی مدد کرے کراچی میں شدید حبس اور گرمی اور انگی ٹاؤن اور بلدیا میں ہلکی بارش ہو گئی مختلف علاقوں میں گرد آلود ہوایں چلنے لگیں محکمہ موسمیات کی آئندہ چوبیس گھنٹے میں مختلف علاقوں میں ہلکی اور تیز بارش کی پیش گئی دنیا بھر کی طرح بھارتی ڈیلٹا ویرین پاکستان میں بھی تیزی سے پھیل رہا ہے سربراہ این سی او سی اسد عمر کا ٹوئیٹ لکھا اسپتالوں میں مریضوں کے داخلے میں تشفیش ناک اضافہ ہوا ہے خدشہ ہے ڈیلٹا وائرس اسپتالوں میں مریضوں کی تعداد مزید بڑھے گی اسد عمر کی عوام سے ایسو پیس پر عمل کرنے اور ویکسینیشن کروانے کی اپیر اور بیوی کے چھوڑ جانے کا غم شہر کی لاہور زلق کے چہری کی چھت سے چھلانگ لگانے کی کوشش شہریوں نے بچا لیا شہر اہاتہ عدالت میں سر دیواروں پر مارتا رہا